فرمایا جو کوئی تم میں سے ندانی کر بیٹھے برائی کر لے ندانی کے ساتھ اس کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے تو اللہ کو بڑا بخشنے والا میر بان پائے گا اللہ سیڈ لینے پہ بھی آتا ہے بڑی لیتا ہے یہ بھی میں آپ کو بہت بتاؤں خلاف جیدہ ہندہ خیل ہو جنہا وہ جاتا رہی کوشن ہندہ میں چاک کے جنم سڑنوں تانوں عذاب دوں فرستے پھار کے لے جنگ گیا جب آتا ہے اپنے بندوں کی طرف اپنے بندوں کو دیکھ لیں جو ایمان لے آئے ان کو کہا گا تھا ہاں ان میں سے کوئی بندہ اگر کوئی گلتی ندانی سے کچھ کر بیٹھے ہائے ربا تیرے رحمت والا نابینا تیرے میں صدقے قرمان آپ بھی بھی رہتنا کرنیے شکر کوئی ان میں سے نبی وہ گلتی سے بھی کر بیٹھے گا کوئی بات نہیں آپ ان کو بتا دینا کہ چلو تم توبہ کر لو اور آئندہ نہ کرنا لیکن ساتھ اللہ نے کہا توبہ کے بعد اسلاح بھی اگر کر لے توبہ کے بعد یہ نہیں کہ توبہ مزاق ہی بنا لے توبہ کا اسلاح لفظ بولا ہے ہو گیا نا تیر کو اب چھوڑ دے تو نے تو کہا یا اللہ میرے گلتی نہ ہو گیا چل کہا میں جان بوجھ کی کر گیا پھر بھی دونوں باتے میں چھوڑ دوں لیکن اب بندہ بانو توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن سامنے ہے دھیر میرے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا پیمانہ وعدے کو بھی کہتے ہیں پیمانہ پیالے کو بھی کہتے ہیں جس میں شراب پی جاتی ہے کہتا میں نے توبہ کی تھی کہ اب میں شراب نہیں پیوں گا پہلے کیا ہوا کہتا توبہ میری جام شکن میں نے توبہ میری جام شکن پھائی آج تو بعد میں نہ لینڈ دے نہیں کرنا سود بند پر جام میرا توبہ شکن پھر سامنے آگئی فون آگیا ٹی 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 پرانہ جرانہ یاد آگیا کہتا پھر شراب ہی ادھان دی میرے سامنے آئی بھی میں ایک چوزر ہی پی لئیے سنے آگا بڑی وڈی آواز حاجی نے کہا میں پانچ زار ہی لی وڈی بوتل انگوری شراب دی کڑا آکے تیریا سے بنائی توبہ پہلے کیا ان سے کی کہ جام توڑ رہی ہے پھر جام ایسا آگیا کہ اسے توبہ توڑ دی چلو کہانی ختم توبہ اس نے سودہ ہی ایسا کیا انہوں نے کہا چوزر پہلے توبہ کر لی کہ آج کے بعد ان کو یہ حرام مال ہے میں نے نہیں بیچنا پر آرڈری پہ ڈا آگیا وہ نے کہا چوزر یہ سو چار کروڑا لارڈر پکتالا پھر موڑ کے بعد چھو فیک کرنا گیا جنید جمشید کہتا ہے جب میں نے کر لی توبہ گناہوں سے پیپسی والوں نے مجھے کانٹریکٹ پیش کیا کہتا بھی تھوڑی میں نے داڑی رکھی تھی اور قسم کھائی تھی کہ اب میں نے جو ہے نا کوئی گانا نہیں گانا کہتا مصر کی کمپنی عورت بڑی خوبصورت جس نے میرے ساتھ یہ پروگر کرنا تھا گانا بنانا تھا یہ دل مانگے مہور ہے جی کہتا وہ میرے دل میں ہے کہ اس کے ساتھ رہتا تھا میرا بینا کہ اس کے ساتھ بھی ایک پروگرام ہو جائے تو یادگیری رہ جائے گی کہ میں نے اس کے ساتھ بھی کام کیا تھا وہ بلے سمیں کی بعد بیس پچھے کہتا چار کلوڑ کا کانٹیکٹ ہو گیا کہتا وہ آگئے یقین جانے کہتا ساری رات نہیں ادھر سے کہتا میں نے توبہ کی ہوئی تھی بچوں کے فیصے ختم ہو گئی سکول ختم ہو گیا حرام کی کمائی میں نے ساری بانٹ دی گریب ہو گیا میں ادھر سے کانٹیکٹ دوبارہ چار کلوڑ کا آگیا توبہ میری جام شکنتے جام میرا توبہ شکنتے کہتا ساری رات مجھے نیز نہیں رات کے تین بجے میں نے ٹیلی فون کیا مولانا تارک جمیل صاحب اللہ مولانا صاحب کی عمر میں علم میں زندگی میں برکت آپ فرمائے کمیاں کتایاں ہر ایک میں ہوتی پر لاکھوں لوگوں نے اس کے ہاتھ پر ایک دفعہ توبہ ضرور کر لیے بہت اللہ کے ولی ہے ہے جی کہتا مولانا نے مجھے کہا آخری موقع ہے اب تمہارے ہاتھ میں مسلح تک ہم لے آئے تھے اب مسلح سے اٹھنا ہے تو تمہاری مرضی ایک اٹھ جاؤ نہیں اٹھنا تو نہ ہوتے کہتا ہوں نے فون بات گئے لیکن اس نے کہا یہ آخری ہے دیکھ لینا کہتا ہوں میں مسلح پر گر گیا تا جھکے ہو گئے میں نے دونوں گالیں یہ والی زمین پر لگا جائے یہ بڑا وقت ہوتا ہے جب بندہ پر برا وقت آ جائے تو پہلا کام یہ پشانی نہیں لگاتے یہ تو بڑی دور ہے سر سے توپی اتار کے مٹی والی جگہ پر دائیں گال اور بائیں گال لگا کے لو اللہ کی اس پار گا اللہ کو بڑی پسان گا اللہ یہ وہ گال ہے جس پہ تو میں کریم بڑی پیاری لگاتا ہوں گلیسری لگاتا ہوں کسی کو انگلی لگا تھریڈنگ کرا کے چٹی چٹی گوری گوری پیاری پیاری فیشل کرا کے گال نکالتا ہوں دیکھ میں نے مٹی میں تیرے سامنے ضلیل کھوکے کرنے میں ضلیل ہو گیا مسیبت بڑی بار بری آگے کہ دونوں گالیں میں نے اس طرح لگا دی میں رویا اللہ تھام لے اللہ بندے کو تھام لے فجر ہوتے ہی کہتا میرے دل میں اللہ نے عظم پیدا کر دیا کہ کانٹریکٹ کو پھار دے کہتا میں نے اٹھ کے پھار دی جب میں نے پھارا کچھ ہی مدد کے بعد مجھے رزق حلال میں دو چار مہینے ایسا رزق حلال ملا جو اس سے بھی کئی گناہ زیادہ توبہ میری جام شکن جام میرا توبہ شکن دھیر ہے میرے سامنے ٹوٹے ہوئے پیمانوں کا کہتا ہے یہ تو ایسا میرے سامنے وہ کئی دفعہ جو پیالے بھی ٹوٹے پڑے ہیں اور اللہ سے کیے وعدے بھی ٹوٹے پڑے ہیں وہ بھی ٹوٹے پڑے ہیں ایسی توبہ نہ کرو فرمایے جو اصل حاجہ اپنے کر لے وہ اللہ کو توبہ بخشے والا تو اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ اہل ایمان کا رویہ بھی سامنے آ جائے اور مجرموں کا رویہ بھی بے نکاب ہو جائے مجرموں کا رویہ Petersبد س Oppen Joom سلسoru ایمان ایمان موسیقی